اسلام علیکم کلاس فورٹ اس لیسن ففٹین آور پاسٹ لیسن ففٹین آور پاسٹ بچے میں نے آپ کو پہلے کچھ تحضیبوں کے بارے میں بتایا جو پاکستان میں مختلف جاموں پر پائے گئیں آج میں بتاؤں گی کہ ہمارے کون سی مشہور تحضیبیں ہیں اور ان میں سے جب لوگوں نے ریسرچ کی تو وہاں سے ہمیں کیا کیا ملا ہرپا ان پنجاب اور مونجر دارو بچے ہڑپا پنجاب میں اور مونجر دارو جو ہے وہ سن میں جسے موت کا ٹیلہ کہا جاتا ہے دو مشہور آساری قدیمہ کی جگہیں ہیں آساری قدیمہ کہا جاتا ہے بیٹا جو بہت پرانی ہوتی ہے انہیں کہا جاتا ہے آپ کو ابھی میں کچھ پیکس دکاتی ہوں وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ گریڈ انڈرس ویلی سیولیزیشن بہت بڑی دریائے سندھ کی جو تحضیب ہے آپ کو ان کی تباہیاں مطلب وہ ان کے کچھ ریونزی رومینز کچھ چیزیں نظر آئیں گے نوانیس کوئیٹ شور کسی کو کوئی یقین نہیں what happened کیا ہوا to the people لوگوں کے ساتھ who lived in these places جو ان جگہوں پر رہتے تھے but today in مونجر دارو you can still see the remains of houses temples bath and a granary and streets with a proper drainage system لیکن آج بھی آپ مونجو دارو کے کچھ باقیات دیکھ سکتے ہو ان میں سے گھر مندیر بات ان کے جو سٹور ہوتا تھا جہاں بھی گندوم سبزی وغیرہ جو کچھ سٹور کیا جاتا تھا اور گلیاں جو کے proper drainage system کے ساتھ ہیں یعنی کہ پانی کے proper system کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں یہ ہڑپا کے ریونز ہیں بیٹا یہاں بھی ہڑپا کے آپ کو یہ باقیات نظر آتی ہے یہ ہڑپا کے باقی سارا کچھ تباہ ہو چکا ہوا ہے لیکن کچھ دیواریں ہیں ان سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح رہتے تھے یہ دیکھیں یہ بات بات کا system ہے جو کہ مونجو دارو میں پایا گیا یہاں پر لوگ نہانے کا system تھا جیسے swimming pool بنے ہوئے نا بیٹا یہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا یہ دیکھیں یہ مندیر ہے جو کہ مونجو دارو میں تھا یہاں پر لوگ آ کر پوجا کرتے ہوتے تھے یہ مونجو دارو کی سائٹ ہے بیٹا پہلے میں نے آپ کو ہڑپا کے بارے میں بتایا اور یہ مونجو دارو کی یہ گھروں کی اور گلیوں کی کچھ تھوڑے سے remains ہیں یہ دیکھیں یہ بات system تھا یہ گرینری ہے جہاں پر store کیا جاتا تھا چیزوں کو یہ اس کی remains ہیں بیٹا یہ دیکھیں یہ ان کے streets ہیں جہاں پر آپ کو یہ drainage کے لیے یہاں پر یہ تھوڑا سا نالی سی نظر آری ہے بیٹا تو یہ نالیاں بنائیں گے تھی drainage system کے لیے تو یہ تھا ان کا کچھ تھوڑے سے remains houses temples وغیرہ تو archeologists have found pieces of pottery ornament jewelry clay figure and seals at these sites مہر اثار قدیمہ مطلب جو اثار قدیمہ مطلب جو قدیم جگوں کی اثار ملتے ہیں ان پر کام کرنے والوں کو کہا جاتا ہے ان کو کچھ برتنوں کے pieces ملے ہیں زیورات ملے ہیں مٹی کے بنے مجسمیں ملے ہیں مہرے ملی ہیں ان جگوں سے the seals have inscription seals پر کچھ لکھا گیا ہے and symbols اور ان پر کچھ نشانات بھی ہیں مطلب کچھ علامتیں with these means what these means ابھی تک جو تاریخ کے لوگ ہیں کوشش کر رہے ہیں ان پر کام کر رہے ہیں تو وہ جان سکے کہ ان پر کیا لکھا ہوا ہے the people of this civilization is civilization کے لوگ traded with neighboring countries ہمسایہ ملک ساتھ تجارت کر رہے ہیں Fragment of cotton cloth made here have been found in the ancient historical sites of present Iraq جو یہاں پر کپڑے کی pieces ملے ہیں وہ Iraq کے بھی مختلف جگہ پر جو تاریخی مقامات ہے وہاں پر بھی ایسے ہی کپڑے ملے ہیں یہ دیکھیں بیٹا یہ clay figures ہیں sorry pottery ہے مطلب یہ ان کے برتن ہے اس ٹائم میں لوگ اس برتن یوز کرتے تھے یہ دیکھیں انہوں نے کچھ تھوڑا سی بنائے ہوئے ہیں ڈیزائن بھی بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس ٹائم کے زیورات تھے جو اس ٹائم کی عورتیں پہنا کر دی تھی یہ دیکھیں یہ وہاں پہ clay figures ہیں یہ کچھ ملے ہیں ان کے بنے ہوئے ان کے ریونز میں سے یہ دیکھیں یہ سیلز ہیں ان کی اور یہ کہا جا رہا ہے ان کی درف سے اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ ان پر کیا لوگ کہنا چاہ رہے تھے یہ کچھ لکھا ہوئے کچھ علامتیں بنی ہوئی ہیں یہ سیلز پہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی وہاں سے ملی ہیں یہ لوگ ان سے تجارت کر دیتے ابھی تک ان سیلز پہ ملا ہوا وہ کوشش کریں پڑھا جا سکے کہ یہ کہنا چاہتے تھے تو بچوں یہ تو تھا ہماری بکر ریڈنگ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں